بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک اور بابرکت مہینے کی بہت سی دعائیں بھی ہیں جو معصولین علیہ السلام سے منقول ہیں اور آئمہ اتحار علیہ السلام نے ان دعاؤں کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا پیش کروں گا جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اس دعا کے بارے میں بنتا ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رجب میں سو مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اور سو مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد صدقہ دے گا تو اللہ تعالیٰ تمام تر رحمت اور مفرد اس شخص پر نازل فرمائے گی یہ ایک بہت بہت سعادت ہے کہ ایک بندہ صرف سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پوری رحمت اور مفرد اس انسان پر نازل فرما رہے ہیں اور اسی دعا کے بارے میں بنتا ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں چار سو مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک سو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گی اتنی بافضیلت یہ دعا ہے حالانکہ یہ دعا بہت مختصر ہے لیکن اس کا عجر و سواب بہت زیادہ ہے اس لئے مومنوں کو چاہیے کہ ماہ مبارک رجب میں سو مرتبہ یا چار سو مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور ہمیں بھی اپنی دعا خیر میں یاد رکھیں اور وہ دعا یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا وحدہ لا شریک لہو واتوبو الہ